ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بہتر ہوں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس چینل کو ویزٹ کرتے ہیں آپ کامنٹس میں بھی دیکھیں کہ یہ بابا سیر کا پرابلم بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرتے تو ہم نے یہ ایک فورم اس لیے بنایا ہے کہ کامن انٹریسٹ والے جو لوگ ہیں جن کو سیم پرابلم ہے تاکہ وہ آ کے ہمارے چینل کو ویزٹ کریں اس میں ان کو انفرمیشن ملیں گی اور اگر کچھ انفرمیشن ان کو اور لینی ہے تو بھی ایک کامن فورم ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کا ایکسپیرینس پوچھ سکتے ہیں کومنٹس ایکشن میں آ کر تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جو کوئسٹنز آپ لوگ پوچھتے ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں تو اسی طرح کے کوئسٹن ہے کہ فیشر میں جو اس کی اگر علاج کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ تو اس میں جو جی ٹین کریم لگائی جاتی ہے وہ کیسے لگاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اور ہم نے یہ نوٹس بھی کیا ہے کہ اس کو بہت ہی غلط لگا رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح لگانا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا پیشنٹ اپنے حساب سے کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو بڑا اچھا ہے اپنا جیسے علاج ہمیں اپنے ڈاکٹر نے بتایا تھا ہم تو ویسے کر رہے ہیں پھتہ نہیں پھر فیشر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا اس میں جہاں اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو جی ٹین کریم ہوتی ہے یہ صحیح نہیں لگا رہے ہوتے ہیں آج ہم آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جی ٹین کو صحیح لگانے کا طریقہ کیا ہے جی ٹین ایک پریپریشن ہے جی ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی سٹرنگٹس ملتی ہے اور یہ ہیلر فارما سے بھی مل سکتی ہے فضل دین سے بھی مل سکتی ہے اور بڑی فارمیسز جو بھی ہیں وہاں سے یہ ایک کریم ہوتی ہے یہ مل سکتی ہے یہ کام یہ کرتی ہے جو فیشر کیونکہ پٹھے جو انٹرنل انل سنکٹر کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپوز جب ہوتے تو وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ویسے نامل تو ریلیکس ہوتے ہیں لیکن جب یہ ایکسپوز ہوتے تو ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس جی ٹین کریم کا یہ طریقہ کام ہوتا ہے کہ یہ ان پٹھوں کو ریلیکس کر دیتا ہے جب وہ ان پٹھوں کو ریلیکس کر دے گا تو اب یہاں پہ خون جا سکے گا اور فیشر کی ہیلنگ ہو سکے گی اور ہیلنگ کا پروسس فیڈ اپ ہو جائے گا تو یہ لگاتے کیسے ہیں بہت سارے لوگ فیشر کیونکہ یہ بالکل موں پہ بنا ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کریم ہوتی ہیں وہ اندر لگا رہے ہوتے ہیں پکھانے والے یہ نلکی کے اندر لگا رہے ہیں تو ابھی اس کا اثر نہیں ہوتا پیشنٹ کی ہیلنگ وہیں رکی رہتی ہے دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگا کے بس ایک دبعہ ایسے لگایا بس پھر ختم اٹھ کے چلے گئے اپنے کام پہ چلے گئے دھب بھی ٹھیک نہیں ہونا یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو نہ زائلوکین جیل ایک لوکل انیسیزیا سن کرنے والی تھنڈا کا بھی احساس دیتا ہے تو وہ سن بھی ہو جاتا ہے پین بھی اس سے نہیں ہوتا اس کے ساتھ مکس کر کے ایک تو آپ نے لگانی ہے اس کو انگلی پہ ایسے رکھیں اب یہ جو فشر بنا ہوا ہے اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ آپ نے لگانی کہاں پہ ہے جہاں پہ باہر والی جلد ہے اور جہاں پہ اندر والی جلد ہے اس کا جو جنگشن ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ نے ایسے لگانی ہے فشر والی جگہ پہ نہ باہر لگانی ہے جلد کے نہ ہی اندر کی طرف لگانی ہے اسی فشر والی جگہ پہ آپ نے کریم کو لگا کے چھوڑ نہیں دینا اس کو اب آپ نے اس طرح ملتے رہنا ہے آپ اس کو ملتے رہیں گے تو یہ ابزارب ہو جائے گی اسی فشر والی جگہ پہ جب آپ کریم کو لگاتے رہیں گے ملتے رہیں گے ایک سے دو یا دو سے تین مندے کے لیے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کریم نہیں بچ گئی تو یہ جذب ہو جاتی ہے جب یہ جذب ہوتی ہے تب ہی یہ ان پتھوں کو ریلیکس کرے گی جب یہ پتھے ریلیکس ہوں گے تب ہی یہاں پہ ہیلنگ ہو سکے گی اب کریم لگا لی کریم لگانے کے بعد اس کا کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے بلڈ پریشر کو کام کر دیتی ہے یہ ایسی میڈسن ہے جو ویسے بلڈ پریشر کو کام کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو لیکن ساتھ بلڈ پریشر کام ہوگا پتھے ریلیکس کر کے ہی کرتے ہیں تو اس لیے اس سے یہ فیشر کے ہیلنگ کا کام لیا جاتا ہے بلڈ پریشر کام ہوگا اور اسے آرثو سٹائٹک ہائپو ٹینشن کرے گی ہے آرثو سٹائٹک ہائپو ٹینشن یہ ہے کہ جب پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے اس وقت بلڈ پریشر نیچے گر جاتا ہے تو اب یہ اس کو لگانے کے بعد پیشنٹ اگر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے واک شروع کرتا ہے تو اس کو ہیڈک ہوتا ہے سویئر قسم کا ہیڈک ہوتا ہے پیشنٹ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جب ہم سے یہ تو نہیں کریم لگائی جاتی ہم یہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سر کا درد شدید شروع ہو جاتا ہے اب اس کو نہ لگیں تو پھر ہیلنگ نہیں ہونی ہے پیشنٹ کے بغیر اگر حل نکالنا ہے تو پھر جی ٹین کریم لگانے پڑے گی اس کا حل پھر ہم اپنے پیشنٹس کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریم لگانے کے بعد آپ آپ بیڈ پر چار پائی پر سیدھی جگہ پر آپ لیٹ جائیں پانچ سے دس دس سے پندہ منٹ کے لیے لیٹیں گے آپ کا بلڈ پریشنر نارمل ہو جائے گا سٹیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ اٹھیں گے چلیں پھریں گے تو آپ کو پھر ہیڈک اور پھر جو سردرد ہوتا ہے بہت زیادہ وہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ اس کے لگانے کا جو طریقہ ہے اس طرح اس کو لگائیں گے تو یہ کام بھی کرے گی اور اس سے ہیلنگ کا پروسس بھی سپیڈ اپ ہو جائے گا پلاس آپ باقی چیزیں تو کریں گے ہی فیشر کے ساتھ وارم سے صفات لینے ہیں کفز نہیں ہونے دینی ہیں سبزیوں کا استعمال کرنا ہے زیادہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کو اگر آپ صحیح لگا رہے ہوں گے تو ساتھ وہ کام کر رہے ہوں گے تو ہیلنگ صحیح ہوگی اگر آپ باقی کام کر رہے ہوں لیکن یہ صحیح نہیں کر رہے پٹھے ریلیکس نہیں ہوں گے پٹھے ریلیکس نہیں ہوں گے تو ہیلنگ وہیں رک جاتی ہے ہیلنگ کا پروسس نہیں ہو پاتا امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں اس کا کریکٹ وے کیا ہے اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں جن کو یہ پرابلم ہے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ